اسلام علیکم ناظرین پروگرام وہ بھولی داستان کے ساتھ حاضر ہوں اس پروگرام میں آج آپ لوگوں کو حاشم گزدر صاحب کے بارے میں بتایا جائے گا یہ عالمگاہ حاشم گزدر صاحب کیا تحریک پاکستان کے عظیم نحرمان ان کے بارے میں کچھ کہنے کی سعادت کسی خزانے سے کم ہوئی اور جب خدا مجد سے بندوں کی سعادت دے تو گھنٹوں تو وہ یہ سوچنے میں لگا دے کہ ان کے کس پہلو کی تاریخ کی جائے ان کی خوش لباسی کی ان کی خوبصورتی کی ان کی دلیری کی ان کی بہادری کی یہ وہ رہنمات ہیں جو اس وقت انگریزے کی دور میں مسلمانوں کے لیے مہرت ہے تو کانگریزے کے لیے کہرت ہے آئیے ہم آج حاشم گزدر کے بارے میں جانتے ہیں جو ہماری سیاست کی تاریخ پر ایک پوسے قضا کی دراتن گئے ہیں جس کے نیچے سے ہمیشہ ہماری عدب کے کارما ہماری سیاست کے کارما اور ہماری پاکستان کے روح و روح جو کارما مدرتے رہیں گے وہ رنگ لیتے رہیں گے کہتے ہیں حاشم گزدر نہ ہوتے تو کراچی میں جہاں ہندووں کا زور تھا سن 1938 کی مسلم لیت کانفرنس کامیاب ہوتی نہ 1943 کا All India سیشن اجلاس کسی کے حوش گھم کرنے ہو تو گزدر کو آگے کر دیا جاتا تھا ایک بار اسمبلی میں گرما گرم بہنس چل رہی تھی اچانک گزدر نے کانگریسی رکن کو تھپروں پر تھپر رسیت کرنے شروع کر دیئے مائیس جیٹھی جو اس وقت ڈپٹی سپیکر تھی آرڈر آرڈر کرتی رہ گئی مگر یہ اپنے کام میں لگے رہے حاشم گزدر تقسیم سے قبل سن کے وزیر رہے کیا میں پاکستان کے بعد مرکزی قانون ساز اسمبلی کے میں مربی رہے اور مسلم دشمنوں کی شدید مخالفت کے باوجود انیس سو تاریس میں کراچی کے میر منتخب ہوئے حاشم گزدر کا تعلق راج پوتوں کی سیسو دیا شاہی خندسل سے تھا اٹھانہ سو ترانوے میں راجستان کے شہر جیسلمیر میں پیدا ہوئے جیسلمیر کے شاہی محل کے دروازے کے اوپر بادر ویلاس تعمیر کرنے پر ریاست کے راجہ نے آپ کے والد کو گزدر کا خطاب عطا کیا جسے آج بھی دودھ دراز ملکوں کے سیعہ دیکھنے کے لیے آتا ہے گزدر کی سیاست گز کی طرح سیدھی تھی سندھ کے مسلمانوں سے عشق تھا شیر کی طرح دھارتے رہے نہ کسی سے آگے دبے نہ کسی سے کانپے کوئی جھگرہ ہونے کی دیر تھی یہ ناشتے کوتے بھر جاتے بعد میں پوچھتے جھگرہ کیا تھا سکھر کی مشہور مسجد منزلگاہ پر ہندو نے قبضہ جمع لیا تو گزدر صاحب نے اسے آزاد کرانے کے لیے سندھ ہائی کورٹ پر مقدمہ دائر کر دیا اور بلاخر کورٹ کو تسلیم کرنا پڑا کہ مسجد شہنشاہ اکبر کے حد میں تعمیر ہوئی تھی یہی نہیں بلکہ آپ اپنی وزارت کے دور میں ہندووں کی مذہبی کتاب ستھیات پرکاش کے ایک باپ پر پابندی لگا دی کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی تھی جبکہ اس وقت سندھ کے ہندو نہایت مالدار اور بااثر تھے مگر یہ ایک گزدرت ہے کہ جس سے ہندووں کی روخ فنا ہوتی تھی ہندوستان کے کسی گوشے میں میٹنگ یا کانفرنس ہو گزدر ضرور شامل ہوتے اور ہمیشہ قائد اعظم کے قریب رہتے ہیں آل انڈیا مسلم لیپ کے ایک اجلاس میں گزدر اور جی ایم سید ننگی تلوارے لیے سائے کی طرح قائد اعظم کے ساتھ رہے کراچی کا علاقہ رنچو لائن جو اب گزدر آباد کہلاتا ہے آپ ہی کے نام سے منصوب ہیں آپ مسلم مارواری سلاوڈا جماعت کے پچیس سال تک صدر رہے آپ کی ریایش بھی اسی علاقے میں تھی بعد میں آپ گارڈن کے ایک بنگلے میں منتقل ہو گئے انگریزوں اور ہندووں سے نجات دلانے والے اس عظیم رہنما کو عیوب خان نے جیل میں ڈال دیا اور الزام لگایا کہ ان سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے جب رہا ہوئے تو صحت برباد ہو چکی تھی دل کے ایک دورے نے انہیں سندھ کے دوسرے شہیدوں سے جا ملایا ناظرین حاشم گردر کے بالے میں کسی نے کہا تھا کہ اس سے بیٹے بہت کم مہونے جنر ہوں گے وہ اپنی آن کی خاطر جان قربان کر دیتے ہیں ہم آخر میں یہی دعا گو رہیں گے کہ حاشم گردر کی خدمات کو یاد رکھے ہیں یاد رکھتے رہیں گے آپ بھی یاد رکھئے گا سبا اور اس کا انداز تکلم سہر اور اس کا آغاز تبصم فضا میں ایک حالہ سا جہاں ہے یہی تو مسندیں پیر مگاں ہیں شہر کی عبرو چند لوگ ہی ہوتے تھے اور حاشم گردر ان میں سے ایک تھے